اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ریمیڈیز ویت خانم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ گرینی سموکی آئی میکپ لوگ جس کو آپ کسی بھی پارٹی یا مہندی فنکشن پر اپنے گوین کرر کے ڈرس کے ساتھ سپیشلی بہت آسانی سے گھر پر کل سکتے ہیں اور میکپ کے لیے جو پرڈکٹس میں نے زیادہ تر یوز کی ہیں وہ بیوٹی نیکیڈ اور اے پی کے برینڈ کی ہیں جو کہ بہت ایفورڈیبل پرڈکٹس ہیں بیسے تو آپ کو کاسمیٹک سٹور سے بھی آرام سے مل جاتی ہیں نہیں تو لنکس میں نے ڈسکرپشن باکس میں بھی مینچن کر دیے ہیں اور پرڈکٹس ہی پرائزز بھی ساتھ ساتھ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں سو ویڈیو کو سکپ بلکل مت کیجے گا اور میکپ سے پہلے ہمیشہ اپنے فیس کو واش کر کے موسٹرائزر ضرور اپلائے کر لیا کریں میکپ میں نے آئی سے سٹارٹ کیا ہے پہلے آئی بروز کو فیل کروں گی میں ریمل آئی برو پینسل کے ساتھ اور اس پر تھوڑا سا آئی برو کٹ میں سے براؤن پاورڈر لے کر اچھی طرح آئی بروز کے اندر اسے فیل کروں گی اور بلینڈ کر کے سپولی کی ہیلپ سے اچھی طرح کام کرتے ہوئے آئی بروز کو شیپ دے دوں گی اور پھر آئی بروز کو نیٹ کروں گی میں اے پی کے ایلو ویرا میکپ فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ چاہے تو کوئی بھی کنسیلر اس کی جگہ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کو فل آئی لٹ اور انڈر آئی ایریا پر میں اپلائے کر کے اچھی طرح بلینڈ کر دوں گی اس میں شیڈ ہے میرے پاس 03 اور یہ فاؤنڈیشن بہت اچھی کالیٹی کی بھی ہے اور انٹی ایجنگ فاؤنڈیشن ہے 100% نیچرل ہے اور اچھی خاصی آپ کو کوریج بھی دیتی ہے اور اس میں جو ہے SPF 25 ہے اور بہت ہی افورڈیبل پرائز میں آپ کو آرام سے ملتی ہے اسے اچھی طرح بلینڈ کرنے کے بعد آپ اسے میں سیٹ کروں گی بیوٹی نیکیڈ کے بی بی پاورڈر کے ساتھ جس میں سے یہ بی بی پاورڈر کے ساتھ کمپیکٹ پاورڈر بھی آتا ہے اسے میں لے کر ایک فلفی برش کے ساتھ اچھی طرح جو میں نے پہلے فاؤنڈیشن اپلائے کی ہے اسے سیٹ کر لوں گی اور آئی شیڈز کے لیے میں جوز کروں گی بیوٹی نیکیڈ کا 39 کلرز آئی شیڈو پیلٹ جس کے تمام کلرز ہی بہت ہی زیادہ پیگمنٹیڈ ہے اور فریش ہے اس پیلٹ میں سے یہ بلیک کلر لے کر ایک ویٹ برش لیا ہے فلیٹ برش سموکی آئی میک اپ کے لیے اگر آپ برش کو تھوڑا سا پہلے ویٹ کر لیتے ہیں تو اسے جو بلیک آئی شیڈو ہے وہ آپ کی سکن کے اوپر یا آپ کی باقی فاؤنڈیشن کے اوپر نہیں گرتا اس شیڈ کو انر کورنر سے لے کر آوٹر کورنر تک میں اپلائی کروں گی اور پھر پیلٹ میں سے یہ لائٹ گررین کلر ایک فلیٹ برش کے ساتھ لے کر تھوڑا تھوڑا پہلے اپلائی کروں گی اور فنگر کے ساتھ اسے میں کریس لائن تک بلینٹ کرتی جاؤں گی اچھے تھوڑا تھوڑا کلر لے کر میں یہ اپلائے کروں گی اور ساتھ ساتھی بلیک کلر جو ہے وہ میں اپلائی کرتی جاؤں گی اور دونوں کلرز کو ایک دوسرے کے اندر بلینڈ میں فنگر کے ساتھ ہی کرتی جاؤں گی آپ گھور سے دیکھیں کہ میں نے 3 ٹائمز جو ہے بلیک کلر اپلائی کیا ہے اور ان کلرز کو میں نے انر کارنر اور آوٹر کارنر اور آئی لیٹ کی جو کریس لائن ہے وہاں تاکہ انہیں اپلائی کر کے اچھی طرح بلینڈ کیا ہے اور آپ کو یہ فائنل لک جو ہے اپنے آئی شیرز کی مل جائے گی اور اس کے بعد میں نے اپنی کریس لائن کے اندر یہ دارک براؤن شیرز لے کر ایک بلینڈنگ بریش کے ساتھ اچھی طرح بلینڈ کیا ہے اور اسے آوٹر کارنر سے لے کر پوری کریس لائن جو ہے اور جو میں نے پہلے گرین سا کلر لگایا تھا اس کے ساتھ اچھی طرح بلینڈ کر دوں گی اس کے بعد میں اپنی براو بون اور انر آئی کو اس آئی شیرز کے ساتھ ہائی لائٹ کر لوں گی اور پھر یہ جو براؤن کلر میں نے کریس لائن میں اپلائی کیا تھا وہی کلر سمال بریش کے ساتھ لے کر میں اپنی لور لیش کے ساتھ اپلائی کرتے ہوئے اس کو ساتھ ساتھ بلینڈ کر دی جاؤں گی اور بیوٹی نیکڈ کے یہ جو امیزنگ کلر آئی لائنر ہیں اس میں سے یہ سلور کلر لے کر لور لیش لائن کے ساتھ میں اس لائنر کو اپلائی کروں گی اس کو اپلائی کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے اور یہ بہت ہی پگمنٹیڈ ہیں اور بہت ہی اچھے گلٹری سے آئی لائنر ہیں اور آئیس کی اوپر میں لائنر اپلائی کروں گی جو کہ میں نے یوز کیا ہے گیبرینی ڈیپ آئی لائنر اور اس کا چھوٹا سا ونگ بناتے ہوئے میں اسے پھل آئیس پر اپلائی کر لوں گی اور آئیس کے اندر میں نے یوز کی ہے سلور پینسل اپل لائشز کو کرل کر کے مسکارا اپلائی کرنے کے بعد میں نے فیک لائشز اپلائی کی ہے اور اس کے بعد لور لائشز پر مسکارا اپلائی کرنے کے بعد ہماری آئیس کا میک اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بعد فیس پر پرائمر میں نے یوز کیا ہے بیوٹی نیکڈ کا فوٹو فینش فاؤنڈیشن پرائمر جو کہ آئل فری ہے اور بہت اچھے سے آپ کے اوپن پورس کو فل کر دیتا ہے اور اب اگر فیس پر کوئی بھی سپورٹس بغیرہ ہیں تو اچھی بات ہے کہ کنسیلر پہلے یوز کر لیں جیسے کہ میں یوز کر رہی ہوں اور فاؤنڈیشن میں نے پھر یوز کی ہے ایپی کے کی ایلو ویرا میک اپ فاؤنڈیشن اور اس میں جو شیٹ ہے وہ زیرو تھری ہے یہ سکن سے آلماست تھوڑا سا لائٹ لگ رہا ہے لیکن اپلائی کرنے کی تھوڑی دیر بعد ہی تھوڑا سا آکسی ڈائز بھی ہو جاتا ہے اور برانزر کے ساتھ یہ آپ کی سکن کلر کے ساتھ اچھی طرح بلینڈ ہو جائے گا اچھا لائٹ کلر میں نے اس لئے بائی کیا تھا کہ میری امی کا کلر بہت فیر ہے اور یہ اینٹی ایجنگ کیونکہ فاؤنڈیشن ہے تو یہ میں ان کو دے دوں گی اور یہ آپ کی فائن لائنز کو بھی فیل کر کے بہت اچھے سے سمودھ کر دیتی ہے اچھا اس کی قیمت بھی بہت مناسب ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہوگی اور اس کو پلائے کرنے کے بعد ٹو منٹس کے لئے میں چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح اکسی ڈائز ہو جائے اور جب یہ ہلکیا سا مجھے ڈرائی فیل ہوگا تو ڈرائی بیوٹی بلینڈر لے کر میں اسے اچھی طرح ڈائپ کرتے ہوئے پورے فیس پر اچھی طرح بلینڈ کروں گی تو یہ بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو جائے گی اچھا اس کے بعد بیوٹی نیکڈ کا یہ کمپیکٹ پاورڈر جو ہے اس کے ساتھ میں اسے تمام فاؤنڈیشن کو سیٹ کر لوں گی اس میں بھی ٹو جو ہیں شیڈز آتے ہیں ایک بی بی کریم ہے اور ایک کمپیکٹ پاورڈر ہے تو میں کمپیکٹ پاورڈر یوز کروں گی جو کہ میری سکن کے ساتھ بہت اچھے سے جاتا ہے اس کے بعد میں نے جوز کیا ہے برانزر جو کہ میں نے وین کلور کا یوز کیا ہے اور اس کو میں پہلے فیس کو برانز کروں گی اور ہلکا سا کنٹور میں کروں گی اپنی چیکس اور نوز کو اسی سیم برانزر کے ساتھ اور بلشن کے لیے میں یوز کروں گی بیوٹی نیکٹ کا 3D بلشن پیلٹ جس میں سے یہ پنک کلر جو ہے یہ میں یوز کروں گی جو آپ کے فیس کو بہت خوبصورت اور فریش لکھتے دیتا ہے اچھے یہ پیلٹ بھی بہت اچھی کالیٹی کا ہے اور اس کی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو بلشن اور ہائی لائٹر سب ہی ایک پیلٹ میں ہی مل جاتے ہیں اور وہ بھی ریزنیبل پرائز میں اور فیس کو ہائی لائٹ میں کروں گی اس ہائی لائٹر کے ساتھ اور نوز اور کیوپیڈ بو کو ہائی لائٹ کر کے میں لپسٹک اپلائی کر لوں گی اور اس کے لیے میں پہلے اپنے لپس کو لائٹ کلر کی تھوڑی سی آٹلائن پینسل کے ساتھ دے لوں گی اور پھر لپ کلر میں یہاں اپلائی کروں گی فا کلر کا 13 وائن شیر جو کہ میٹ لپسٹک ہے بہت آپ کے لپس کو بلکل بھی ڈرائی نہیں کرتا اچھا مجھے جب بیوٹی نیکیڈ اور ایپی کے کاسمیٹکس کی پرڈکٹس ریسیف ہوئیں تو میں نے انسٹاگرام میں سٹوری لگا کر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تمام پرڈکٹس تو آپ کی بہت ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ انہیں یوز کر کے ہمیں اب خود دکھائیں سو آج میں آپ کے ساتھ ان کا تمام کا ریویو شیئر کر دیا ہے اور ڈیٹیلز بتا دی ہیں پریزز بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور لنکس بھی ڈسکرپشن باکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہیں امید ہے کہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیا کریں اور میں ملوں گی آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ